فرنکفرٹ میں حضرت علی کرمولا وجہل کریم کے یوم شہادت کے موقع پر عوامی نیشنل پارٹی جرمنی نے افطار پارٹی کا احتمام کیا جس میں پاکستانی کانسلٹ کے ڈائریکٹر پاسپورٹ فواد انور بھٹی اوورسیز کمیونٹی رانماؤ اور پارٹی کارکنوں نے خصوصی شرکت کی اسے پر دیکھیں اسخر مرزا کی یہ ریپورٹ اکیس رمضانوں مبارک امام علی سلام اللہ علیہ کی شہادت کا دن ہے اس دن کے مناسبت سے جرمنی کے شہر فرنکفرٹ میں عوامی نیشنل پارٹی کے جانب سے افطار پارٹی کا احتمام کیا گیا جس کے روح روان عوامی نیشنل پارٹی جرمنی کے جرنل سیکرٹری سید حسن علی باچہ تھے افطار پارٹی میں تمام مقتبائی فکر سے تعلق رکھنے والے سیاسی اور سماجی تنظیموں کے نمائندے اور کارکن شریک ہوئے کانسلیٹ جرنل آف پاکستان فرنکفرٹ میں متعین ڈائریکٹر پاسپورٹ فواد انور بھٹی نے کانسل خانے کی نمائندگی کرتے ہوئے خصوصی شرکت کی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے سید علی حسن باچہ کا کہنا تھا کہ روزہ ہمیں صبر برداشت محبت بھائی چارے اور امن کا درس دیتا ہے ان کا کہنا تھا کہ افطار پارٹی کا مقصد مل بیٹھنا ہم آہنگی اور رواداری کو فروغ دینا ہے اس موقع پر انہوں نے تشریف آوری پر حاضرین کا شکریہ ادا کیا وقت افطار حافظ مزفر نے پاکستان کی ترقی خوشحالی امت مسلمہ کے اتحاد و یک جہتی اور کشمیر کے مسلمانوں کی آزادی کے لیے خصوصی دعا کی